اس حب آپ کو براہ راز دکھائیں گے وفاقی وزیر سالہ تنشریات شبلی فراز اس وقت آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس بارے بھی بریسنگ دے رہا ہے ہماری پیک کیابنٹ کے ایک رکن جن کو کووائٹ ہو گیا تھا شیخ رشید صاحب ان کی صحتیابی پر ان کو مبارک بات دی اور اس کے بعد کابینہ کی کاروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا جو سب سے پہلے آئیٹم لیا گیا وہ تھا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا جس میں کہ پچھلے دنوں کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں اور غلق خبریں بھی چھپیں کہ اتنی کرپشن کا انتشاف ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے سپیشلی وہ جنرلس ساتھی جو کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کو کور کرتے ہیں اس میں جو پروسیجرل ایشیوز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی کرپشن سے ریلیٹڈ ہوں وہ پروسیجرل ایشیوز بھی ہوتے ہیں وہ قوائد و ضوابے جن کو پھر فالو نہیں کیا گیا اس کی بنیاد پر آڈیٹ پیراز بنتے ہیں اور گو کہ وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو پروسیجرل بنائے گئے ہیں وہ کاروائی اسی کی مطابق ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے جب تجزیہ کیا گیا ہے تو ہماری گارمنٹ میں بہت زیادہ ایمپروومنٹ آئی جو کیسز تھے جو کہ پہلے کھربوں میں ہوتے تھے اب جو ہے تو وہ اس کی تعداد تقریباً کوئی ستر سے اسی فیصد اس میں کمی آئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ وہ ہے ہر اس کا مرسی کا جو اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے سے کام جو ہے تو قوائد زوایت کی مطابق ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا آئیٹم ڈسکس ہوا وہ تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کہ پچیس جون دو آزار بیس کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق پھر ایجنڈا نمبر ٹو تھا وہ تھا کابینہ نے پانی سے بجلی بنانے والے تین منصوبوں جن میں کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے منصوبے شامل ہیں کے مائدوں کی منظوری دی اور اس موقع پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ایجنڈا آئیٹم پہ ایک سہر حاصل بحث ہوتی ہے جس میں کہ کابینہ کے ہر فرد جو اس کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہو اس کے بارے میں اس پیصلوں کو بہتر کرنے کی تجاویز دے سکتا ہو اس کی بات بڑے اتمنان کے ساتھ اور بڑی تفلی کے ساتھ سنی جاتی ہے اور یہ پرائم سٹر عمران خان نے اپنی کابینہ میں یہ محول پیدا کیا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے تو اسی موضوع کے ساتھ جو رینیوول انرجی ہے اس پہ بھی کافی بحث ہوئی جس میں کہ یہی تیئے کیا گیا جس طرح کہ ہماری حکومت کے پالیسی ہے کہ مہنگی بجلی پروڈیوز کرنے کے بجائے ہم کو سستی بجلی پروڈیوز کرنی چاہیے اور یہ جو سستی بجلی جس میں کہ سولر اور وینڈ خاص طور پر شامل ہیں ان پروجیکٹس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک فورن انگیسمنٹ بھی آئے گی اور دوسرہ یہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی سستی بجلی کی پیداوار ہے اس کی بھی فاصلہ وضائی ہوگی اور یہ جو پروڈیوز آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈنٹ سپلائی ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً سنتیس ہزار سے کچھ زیادہ میگا وارٹ کے بجلی پیدا کرنے کی صداحیت ہے لیکن اس میں ایسے وہ ہیں پلانٹس بھی ہیں جو کہ چوبیس روپے میں بجلی پیدا کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جب رینیوبل انرجی آئے گی تو اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوگی وہ مہنگے ان کو کلوز کیا جائے گا ان پلانٹس کو جو کہ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں یا وہ امپورٹڈ فیول پیچ ہے وہ کول ہی کہ کیوں نہ ہو اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کی ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہے تو اس پہ کافی وہ وی اور پرائمیسٹر صاحب نے بڑی واضح انسٹرکشنز دیں کہ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جائے انکریج کیا جائے انویسٹرز کو انکریج کیا جائے اور اس کے راستے میں جتنی بھی بیوروکریٹک وہ آتے ہیں افسکلز آتے ہیں ان کو دور کیا جائے پھر سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز پہ بات ہوئی اس میں ہمارے جو ایک حلیف ہیں انکریم کے امین الحق صاحب ان کی درفاغ پر وہ فنڈز جو کہ لیپس ہو جائیں گے تو پرائمیسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی کہ کراچی اور اسلامباد کے لیے خاص طور پر ایک مہینے کے اندر اندر ان کو یہ ری ایلوکیٹ کر دیا جائے اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہوئی کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیولپنٹ سے ڈیولپنٹ سے ڈیولیٹڈ موضوع ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروینشل حکومتیں خاص طور پر وہ حکومتیں جتنے کہ جب چیف مرسٹر ایک خاص علاقے کا ہوتا ہے تو اس علاقے میں زیادہ ڈیولپنٹ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے کچھ میں بالکل نہیں ہوتی ہے اور یہ ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں کہ جتنا بھی مجورٹی اف جو زیادہ جو اماؤنٹ تھا وہ سنٹرل لیتھے لاہور میں اور اسی گرد بنواہ کے علاقوں میں لگتا تھا اور کئی ایسے علاقے تھے جس میں یہ ڈیولپنٹ کے کام نہیں ہوتے تھے تو اس چیز کو اڈریس کرنے کے لیے کانسٹیوشن میں پرویشن موجود ہے کہ آپ کو پرویشل فائننس کمیشن وہ وزیراعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پرویشل فائننس کمیشن کو فعال بنایا جائے کیونکہ اس میں جو بھی فرمولہ جو کہ تہہ ہوا ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی وہ اکراس تا پرویشن ہوگی اور اس کے جو پیرامیٹرز ڈیٹرمنٹ کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ جو 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 ترقیاتی کام ہیں وہ پورے صوبے میں ایک بڑے اورگنائز طریقے سے اور بغیر کسی سیاسی وجہ سے وہ ان میں وہاں پہ ترقی آئے گی یہ پرویشل فائننس کمیشن کو فعال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ترین اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے کیونکہ اس سے ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ وہ علاقے جن کو کہ اس کا احساس سے محرومی بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کے ان کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے جو کہ اس پرویشل فائننس کمیشن کے فعال ہونے کے بعد ان کو ملیں گے اس کے بعد سرکاری جو ترقیاتی منصوبوں میں جو پیسوں کا ضیعہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں وہ اگر سو روپے کا ہوتا ہے وہی اگر آپ ٹی ڈی 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 سے کرائیں اس کی کوالٹی بھی بیکار ہوتی ہے اور پیسے بھی وہ ڈیٹھ سو اندازن اس طرح کے اس میں وہ کرتے ہیں تو پرائیویسٹر صاحب نے اس کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میکنزم خسرو بختیار کی قیادت میں کمیٹی بنائی جو کہ اس چیزوں کو ڈیٹیمن کرے کہ کس طرح سے ہم کیونکہ دیکھیں ہمارے وسائل بیسی کم ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھی ایک کم ہو اور اس کے ساتھ اس کو آپ صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جاپرڈی ہے مطلب ہے کہ نقصان دورہ ہوتا ہے ہمیں کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو اس کو یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے کہ اس ملک کی جو پراؤگریس ہے جو اس کی میں جو کرزیں ہیں جس طرح وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشنٹ سسٹم ہے جو پی ڈی 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 کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشنٹ سسٹم ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ یہ جو ہے کمیٹی within 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی پوالٹی کا کام کر سکیں اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پتنفہ کی حکومت کبھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو اس کی صلح شروع کیا تھا وہاں پہ اپنی دورانے حکومت جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ تکہ دار مل کے جو ہے تو وہ بٹ کر لیتے ہیں اور ایک بچے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں ٹھیکے لیتے ہیں پھر کابینہ نے سیکیورٹیز این ایکچینج کمیشن آف مارکستان ایسی سی پی کے آرڈٹ برائے مالی سال انیس بیس کے لیے آرڈٹر مکرنے کرنے کی بھی منظوری دی کابینہ نے اسمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹویر ایکسپورٹ بورڈ تیانات کرنے کی مجدوری دی اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹویر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹنچل ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکرش کرنے کے لیے اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ایک سے ابھی اس سال جو ہے تو ہمارا تقریباً ایک ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹویر تھی تو یہ اس میں پوٹنچل ہے کہ بڑے شورٹ ٹرم میں ہم اس کو پانچ ارب ڈالر تک ہم لے جا سکتے ہیں تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹ کی اشد ضرورت ہے تو اس پہ بھی پرائم ایسے صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو ظاہرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا لیکن اس کو اپروف نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ شکم تھے تو اس کو بھی اپروف کیا جائے گا کہ جو ظاہرین یہاں سے جاتے ہیں جو ایران جاتے ہیں جو ایراد جاتے ہیں سیریہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص ایس او پی ایک لیگل فریم ورگ بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتا چلے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ تیس تیس ہزار لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹا میں آ جاتے ہیں اور اس کے ان کی جو وہاں پہ تاستان بورڈر ہو گیا ان کی کوئی وہاں پہ فسیلٹیز ہے نہیں آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ ایک اکار اختیار کرنے کے لیے ایس او پیز اور ایک لیگل فریم ورگ بنانے کے لیے بھی کہا گیا اس لیے اس کو موخر کیے گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیابلٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے جو مترکہ عملاق ہیں ان کا جو پرائم ایسٹر کا جو جو ویجن ہے اس میں اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو مترکہ عملاق ہیں جو کہ شہروں میں بھی ہیں اور رورل علاقوں میں بھی ہیں ان کو کس طریقے سے ان میں ان کو پیداوار ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انکم جنریٹ کر سکیں تو اس سلسلے میں دو ایریاز کا تیعن ہوا ایک ہے ایڈیوکیشن اور ایک ہے ہیلت اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو ہیلت ریلیٹڈ وہ ہیں جس میں کہ زمین بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس پہ ہاسپٹل یا ایڈیوکیشن انسٹیوشن بنا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بڑا سٹرک قسم کا وضع کیا گیا ہے جسے کہ نہ تو اس کی میسیوز کا کوئی چانس ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس ہارٹل ہسپٹلز کی بھی کمی ہے ہمارے پاس ایڈیوکیشن فیسیلیٹیز کی بھی کمی ہے اس میں انکریج کیا جائے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں اور ایک خاص کانٹریک کے ذریعے وہ اپنے اپنا بزن بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں کہ یہ فیسیلیٹیز جو ہیں تو وہ وہ بھی مل سکیں لوگوں کو اسپتال اور ایڈیوکیشن کے صورت میں ڈرگ پرائیسنگ پولیسی دو آزار اٹھارہ میں ترمیم کی تجاویز پر بھی بھور کرنے کے لیے اس پہ بحث ہوئی لیکن اس کو موقع کر دی گیا بیکوز جو کیبلیٹ کے ممبران سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ واضح نہیں تھیں تو اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں جس کو ان سفارشات کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم نبردازمہ ہیں وہ ہے ہمارا جو ائر لائن کا ہمارے پائلٹس کے سسلے میں جو بھی ایک تاثر بنا ہوا ہے جو سسلے مشکلات پیش آئی ہیں اس کے بارے میں ایک میں کچھ ایک علامیہ سا پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو کہ بنیاری طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہیں کیونکہ دیکھیں جی پرائم میسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک ادارے فعل نہیں ہوں گے جب تک میرٹ کا ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہوگا ماحول نہیں ہوگا تو چیزیں خراب ہوں گی ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگو ہے بدقسمتی سے چاہے وہ پاکستان سٹیل میل ہو پاکستان ریلویز ہو پاکستان ائرلائن ہو یہ جو ہے تو زوال پذیر ہیں اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کوئی بھی کریش ہوا جو لارس کریش ہوا تھا گو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی تھی اور ڈریکشنز دی تھی کیونکہ بلکل ہماری پالیسی ہماری پارٹی کی ہماری حکومت کی پالیسی کے ساتھ بلکل مطابقت رکھتی ہے اور وہ یہ تھا کہ ہمیں جبکہ یہ پی آئی اے کے جالی پی آئی اے میں جو سٹاف میں جو جالی ڈگریز کی بات ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے تیگ کیا کہ جی اس کے جو ہر جتنی ائر لائنز ہیں ان کے ہر پیلو پہ چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو چاہے ان کا کیابن پریو ہو چاہے ان کے پائلٹس ہو چاہے ان کے انجینئرز ہو ان سب کو ان کی ساری جو کولیفیکیشنز ہیں ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں پروسیسز ہیں ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے اس پریٹ کے تحت جو ہے تو ہم نے ان چیزوں کا آغاز کیا اور یہ حکومت نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ خاص طور پر ایوییشن کے فیلڈ میں جو اس کا ریگریٹری ادارہ ہے وہ ہے سیول ایوییشن آثورٹی اب سیول ایوییشن آثورٹی اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بڑی مختصر اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان ایرلائن ایک عظیم ماضی رکھتی ہے ہم نے پاکستان ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن نے ایمریٹس جیسی اور اور کئی ایرلائن کو بنانے میں بہت اہم کردارہ رہا کیا ہے ہمارے پائلٹس چاہے وہ ایر فورس کے پائلٹ ہوں چاہے وہ سیولین پائلٹس ہوں اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں رہ چکا ہوں کہ میں اس کا ایر فورس کا بیک گراؤن بھی تھا اور میں نے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی لیا ہو ہے تو اس میں دو ایسپیکس ہوتے ہیں ایک فلائن کلپ کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی فلائن سکلز سیکھتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ ایر فورس کی انڈر ہوتا ہے وہ وہ فلائن سٹینڈرز کو بڑا ہائے رکھتے ہیں ہمارے فلائن کلاس میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں فلائن کی ٹرینن حاصل کرنے کے لئے جو پرابلم تھا وہ پائلٹ سکلز کا نہیں تھا وہ جو پرابلم تھا وہ جو ہے تو وہ اس کا تھا اپنا جو سیول کے بہت ہی ایک میں مختصر طریقے سے میں اس کا بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میں انگریزی میں بیان کروں گا کیونکہ آپ بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح ہمارے جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ on the instructions of of the Prime Minister of Pakistan the the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots a thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect not fully adhering to the requirements of all examinations to ensure highest safety requirements and meet professional criteria all identified suspects have been grounded this grounding has been in effect since June 25th 2020 due to certain instances of administrative lapses five officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them this process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and civil aviation authority on this the cabinet also instructed civil aviation authority to pursue further actions in line with due process on fast track basis it expressed confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well experienced professional pilots of Pakistani airlines The government also asked the relevant government departments to work with international partners to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers of professional may to enter the airline or international civil aviation safety which are in the may are to have to enter this but this thing we have not that our pilot was not because because the license you have to so ہے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ بڑی کلارٹی ہونی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے پائلٹس جو اڑا رہے ہیں جتنی ائر لائنز پاکستان میں چاہے وہ سرین ائر لائن ہو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہو دو ہو اور جتنی بھی ہماری وہ ہیں پرائیوٹ وہ ہیں ائر لائنز ہیں یہ سب کے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل اباب بورڈ ہیں اور ان کی وہ بالکل کلیر ہیں آہ تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں بھرسوڑی مجھے لائن کو ہماری ٹوچھا بھرسوڑت کاملے لائنز پینج یہ ہے وقت ہمارے ٹوچھا بھر سکتان بھی ہونو بہر شہرشک اور جو پاس دن گا ہے کہ مجھے کاملے ٹوچھا بھی ٹوچھا بھی ہیں ہے جو میں ٹوچھا بھی ہیں جس بات اللہ ہاتھ تھا ہے کہ اور آپ کے پاس ہونے ٹوچھا ہے کہ آپ کو ہمارے بھر سکتانیشنل ہو پہم ہے آپ کے لیے مجھے پین نکالنا پڑے گا کہ لکھنے کے لیے دیکھیں جی جہاں تک پائلٹس کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے تحت کرنا ہے یہاں پہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کسی کو غیر ضروری طور پہ یا غلط طور پہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم پورا دیو پروسس فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پھر مستقبل میں ہمیں کوئی مشکلات نہ ہوں کامپلکیشنز نہ ہوں ہمارا جو کیس ہے وہ پورا سبسٹینشیٹڈ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے ایک روایت جس کو بھی آپ چارجشیٹ کر کے یا ان کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا موطل کرتے ہیں نکالتے ہیں تو وہ پھر اس کو کورس میں بھی وہ جا سکتے ہیں بہترین یہ آپشن ان کا حق ہے اور وہ جا سکتے ہیں اس لیے ہم بجائے اس وقت آپ کو اس کا ایگزیکٹ سٹیٹس بتانے کہ ہم آپ کو یہ کریں گے کہ وہ جب یہ ہم کریں گے اور ان قریب انقریب کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میکسیمم میکسیمم کہ ہم ان کو پورے جو ڈیو پروسس ہے اس سے گزر کر ہم جو ہے تو یہ فیصلہ کریں گے دوسری بات آپ نے کہا کہ پرائمیسٹر صاحب نے مائنس ون کا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ریر یقینی ہے اور یہ جو ایک ایک آپ کو بظاہرن ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اخترائے ہوئے ہیں اور ہمارے پرائمیسٹر صاحب نے یہ بڑا بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے تو یہ اس وقت یہ ملک کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر اور اس اکاؤنٹیبیلیٹی کا اور جو بھی ان کے جو بھی انہوں نے اپنے دورانے حکومتوں میں انہوں نے کی کام کیے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جس طرح پرائمیسٹر صاحب نے کل کہا بھی کہ اگر وہ سات آٹھ لوگوں کو ایک قسم کائناہ رو دے دیں تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی پرائمیسٹر امران خان سے بہتر لیڈر تو اس ملک میں کبھی آئے ہی نہیں سب وہ ہوگا لیکن یہ چونکہ ہماری نظریہ کی بنیاد ہے تو ہم ہم اس کو تو کسی بھی کاؤس پہ ایٹ وٹیور کاؤس ہم اس کو تو ابینڈن نہیں کریں گے تو اس لیے یہ جو شوشیں ہیں مختلف جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے ایک ایسی پینڈیمک جس نے کہ ہماری پوری معیشت جو کہ جس کا توفہ یہ ہمیں دیکھے گئے تھے اس سخت حالات میں ان کو اس قسم کی باتیں زیب دیتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا یہ تو آج مطلب ہے کہ آپ بلاہ البھٹو کی پریس کانسس جو کہ میں نے تو سنی نہیں لیکن مجھے بیسی نظر آئے اب یعنی سوچیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے تو مطلب ہے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اس پہ کون سے بھی معافی مانگیں جو پیسے یہ باہر لے گئے ہیں اس کو بھی اس وقت ملک کی بہت بل کو بہت اشرت ضرورت ہے جو یہ پینڈیمک کرونا کی ہوئی ہوئی ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں کوئی سجیشنز دیں اس وقت جو ہے تو اس قسم کی باتیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو صرف اپنی ذات سے اپنی لیڈران سے دلچسپی ہے یہ جو تھا سوہی کرازیا یہ جہاز ریکشور یا یہ تھا اس کے پائرنٹ اور پوائرنٹ جو ہیں ان کے لائزنسپیٹس نہیں تھے ان میں اس طرح تو اس وقت پریمی شور انکوری کمپیٹ نہیں ہوئی اور پریس کاملٹس اور اسیم بی میں یہ اتنی بڑی ریس روڈ کمری کے مطابق کیا کہ اس وقت کیا اسے ملک کی زیادہ کیوں ٹھیکن کر آپ نے بھی پرنایا کہ چھکی سزار مگوارڈ ہوئے ہوں لیکن اس وقت چھے سے آڑ گھنٹے ملک میں روشیڈ ہوتی ہے یہ طلب اور وسط پھر کتنا ہے اور کیا یہ جائے آپ پھر کر سکیں نہیں کر سکیں دیکھیں جی اس میں جہاں تک پہلے کریش کی بات ہے ظاہر ہے کہ اس لیے اگر میں ابھی آپ کو چاہتا تو میرے پاس پیکس این فگرز ہیں چاہے وہ پائلٹس کے رئے لیٹڈ ہوں یا وہ اور تفصیلات ہوں لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب تک دو سو فیصد چیزوں کی آہ کنفرمیشن نہ ہو جائے تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے تو میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے خود ہی کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کے نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں تو ہم کوئی بھی بحیثیت پاکستانی ہم کوئی ایسا غیر ذمہ دارانا بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ کنفیوزن ہے اس میں اضافہ ہو یا لوگوں کی انگزائیٹی بڑھے دوسرا آپ نے شاید اچھا بجلی کی آپ نے بات کی دیکھیں بجلی کا جو ایشو ہے وہ بڑا ابھی اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں پوری آپ کو تفصیل بتا سکتا بکر یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی بات کر سکتا ہوں میں مختصرا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بجلی ہمارے جو ماضی قومتوں میں مہنگی بجلی کے کانٹریکس کیے گئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو تین کوہالہ اور یہ جو تین کہ ہماری جو مستقبل کی جو جنریشنز ہیں وہ کہیں ہمیں گالیاں نہ دیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ اور انہوں نے اس کا کوئی شال نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے پڑا نہیں تھا یا سمجھے نہیں تھے یا کوئی بدنیتی شامل تھی اس لیے اس کو ہم نے بڑے ہر چیز کو ہم نے پڑھا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ رول ہے ایک پارلمنٹیرین کا ایک منسٹر کا ان لوگوں کا فیصلہ چاہے وہ بیروکرائٹ ہو جو کہ اس فیصلہ خاضی میں شامل ہوتے ہیں کہ آپ ملکی لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں تو بجلی مہنگی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری جو ماضی میں ہوا وہ یہی تھا کہ جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی دسٹیبیوشن پہ کم توجہ دی گئی سوری ٹرمیشن پہ تو ٹرمیشن کئی جگہوں پہ ٹرمیشن کی یا تو جو تارے ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی کچھ جگہ پہ اس کا بھی یہ بھی ایک ہے کہ جہاں پہ کہ لوگ بلعدانی کرتے اس جگہ پہ بھی وہ ہوتی ہے تیسری جگہ کہ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کراچی الیکٹرک وہ ہے کمپنی ہے لیکن ان کو کچھ تیل کی جو فرنس وائل ہے اس کی رسد میں یہ کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ایشوز ہوئے لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جی دیکھیں کہ حالات نورمل نہیں ہیں پوری دنیا میں ہر حالات نورمل نہیں ہیں کرونا کی وجہ سے جو پوری سپلائی چینز ہیں دنیا کی وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ بھی آنے والے دنوں میں جب میرا خیال ہے کہ گرنی بڑھے گی بھی تو یہ جتنا حد تل وسا ہماری جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم میں جتنی بھی کپیسٹی ہے اس وقت ہمارا اس کا پرابلم نہیں ہے جنریشن کا پرابلم نہیں ہے ہمارا جو ہے تو وہ ہے ٹرانسویشن کا پرابلم تو وہ بھی مسائل روز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو شکریہ صاحب سے ایک ٹرپ کہ یہ ہے کہ نیوی آج ہمیں بہترین بھی بہترین 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 ہے آپ اس کا ریکشنٹی ہے جب ہمارا آپ پرابلم نہیں ہے اس کے بری لیے دیو ایک بیوڑا اس کے بارے دوسرا خاندام کی تبدیل سے لگ رہا ہے دیکھیں اس طرح کہ میں نے ایک اور کسی چینل پر دکا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ایسی نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی ایسی امکانات ہیں پرائم ایسر ساتھ یہ تو بجٹ سے پہلے اپوزیشن نے دیکھیں اپوزیشن کا بدقسمتی سی جو کردار رہا ہے اپوزیشن ہم نے بھی کیا اور ڈٹکی کیا ہے لیکن ہم نے اس میں ملک کے مفادات کی بات کیا ہے یہ تو اتنے اس میں اندھے ہو چکے ہیں اپنے انتقام میں کہ وہ ملک کی بھلائی کو بھی نہیں دیکھتے آپ نے ان کا رول دیکھ لیا کہ کیا کیا ان میں کیا ان کا کیا رول تھا اس پوری کرونا کرائیسس میں ہر اس میں جو ہے تو یہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور جو ہے وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بے یقینی پھیلاتے ہیں اور چھوٹ پہ مبنی وہ قیاسہ رہیہ کرتے ہیں پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی امران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نہ صرف یہ آنے والے جس طرح ملک کے مسائل ہیں اور میں آپ کو یہ کہتا چلو کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے وہ بیس مہینے میں نہیں ہو سکتے ان کو افسوس کی بات ہے کہ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ نے بیس مہینے میں جو آپ نے بیس سال تیس سال حکومت کی اور آپ جواب مانگ رہے ہیں بیس مہینوں میں یہ سارے جو کارٹیلز ہیں جو سارے جو انہوں نے جن کی جو کہ ان کی سرپرستی میں دیکھیں پرابلم اس کا ہوتا ہے جس کا کاروبار ہو پرائمس امران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے ان کو کیا دلچسپی ہوگی کہ وہ کسی کو پیٹرنائز کریں ان کے تو اپنے کاروبار تھے ان کی اپنی شگر ملز تھی انہوں نے تو اپنی مفادات کو پہلے رکھا اور جو ملک کے مفادات ہیں اس کو پیچھے رکھا اور یہی وجہ ہے کہ جو ملکی ایکنومک صورتحال چھوڑ کے آئے ہیں اداروں کا جو حال ہے وہ تو سب انہی کی اس وجہ سے ہوا کہ یہ تو پیسے بنانے کے چکر میں رہتے اور یہ چوری کو چوری سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں پرابلم یہ ہے جبکہ ہمارا بنیادی نظری یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پہ جزا و سزا کا نظام قائم کرنا ہوگا ہاں درست ہے مشکلات ہمیں بہت آ رہی ہیں ہم اپنی جو بھی ہماری جو ایک کوشش ہے اور رہی گی کیونکہ ہم اس سے نہیں گو ہوں گے کہ ہمارے وہ کورٹس میں جا کے کیسز باہر ہو جائیں اور یہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایک پیسے کا کرپشن ثابت نہیں ہوئی آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنے لیڈر ہیں جن کو کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو سکوٹر پر آئے تھے اور آج جو ہے تو انہوں نے محل بنائی ہوئے ہیں کیا ہوا ان کیسز کا کیا ہوا وہ کوئی ایک دھیلی کی کرپشن تھی جب سر محل کی بات ہو رہی تھی جب پینتیس ملین ڈالر کی بات ہو رہی تھی اس میں تو پہلے پریزنشل ایمیونٹی کے پیچھے چھپے رہے زرداری صاحب اس کے بعد ابھی جو ہے تو کوویٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور آج بلاول بھٹو ہمیں بتاتا ہے بلاول بھٹو نے کیا کیا ہے زندگی میں ایک وراثت ملی اسے یہ بلکل ایسی ہے جیسے کہ میں اب دعویٰ کر دوں کہ میں بھی ایک شاعر ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ سیاست میں ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے اس ملک کو چلایا ہے انہوں نے کہ یہ جو ہے تو ان کو وراثت میں لیڈری ملی اور وہ غریب کا دکھ کیا جانتے ہیں اس نے بلاول بھٹو نے کبھی گرمی دیکھی ہے بلاول بھٹو نے کبھی ایک غریب کا جن مخیل سے گزرتا ہے اس کو وہ کیا ہے عمران خان تو گلی گلی پھیرا ہے پچھلے بائیس سال سے پھیرا ہے ایک انٹرنیشنل سٹار ہوتے ہوئے ایک ایسا شخص جس نے کہ اپنی پوری زندگی میں کامیابییں ہی دیکھی اس نے اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں کے اس قسم کی جو اتنی تینشن والی جوب ہے وہ کرے اس کو تو ساری دنیا جانتی تھی اور آج سے نہیں چالیس سال پہلے سے دیکھیں اس کا ہمیں دیکھیں کسی بھی اس کی ان کی والدہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے دادہ کو بھی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ضرورت کار علی بھٹو کو انہوں نے اس ملک میں ایک سیاسی کلچر دیا دیموقریسی میں ان کا بڑا رول تھا ایک بہت بڑے لیڈر تھے وہ باتیں اپنی جگہ پر وہ تو براست سے تو نہیں ہوتا براست سے اگر میں صرف یہ کہنے لگوں کہ جس بکوز میں یہ یہ ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے یہ سنس آف انٹائٹلمنٹ کس طرح سے یہ تو آپ کو آپ نے اچیف کرنا پڑے گا آپ کو آپ جو اس کو محنت کرنی پڑے گی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں پی آئی اے کے ہوتل دیکھیں اگین میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ میں کہوں کہ جو سچ ہے تو میں کہوں جھوٹ ہے دیکھیں جہاں تک اس وقت تعلق ہے پی آئی اے کے یا اس کے جو احساسے ہیں ظاہر ہے اس کی ہم ایویویشن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اس کی کیا بہتر سے بہتر طریقہ استعمال کیا ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن جو سب سے بڑا جو پرائیمیسٹر امران خان کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ کلیر اباب بورڈ سسٹم نہیں ہوگا کون کیا کرے گا کیا طریقہ کار ہوگا تب تک چاہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے نہیں کرنا یہ پبلکلی ہوگا اگر ہوا بھی تو لیکن یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن میں آئے دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں پی آئی اے کا کہ پیپلز پارٹی کیوں اتنی شور مچا رہی ہے دیکھیں ادارے تو دونوں نے مل کے تباہ کیے لیکن جو میری مختصر سیاسی زندگی میں جو میں نے اور ایز ای سینیٹر پچھلے پانچ سال سے مختلف چیزوں کو دیکھا میں آپ کو سمجھ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو چاہے وہ پی آئی اے ہو اس میں انہوں نے اتنی بے ذابطگیاں کی ہیں انہوں نے اتنی سیاسی بھرتیاں کی ہیں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ نوکریاں دی نہیں ہیں نوکریاں بیچی ہیں انہوں نے تو پی آئی اے کو اس سٹیج میں پہنچایا جو کہ وہ آج ہے پاکستان سٹیل مل کو پہنچایا جو کہ وہ ہے تو پیپلز پارٹی کا جو اس وقت جو وہ ہے جو پریشانی ہے ان کی وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے پی آئی اے ایک اتنا بڑا ادارہ جس میں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو بھرتی کیا جس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے رہے تو اس لیے وہ پریشان ہے اگین ہم نے اداروں کو جب تک ادارے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے جب تک ادارے میں میرٹ نہیں ہوگی شفافیت نہیں ہوگی وہ ادارہ اوپر جائی نہیں سکتا تو پیپلز پارٹی تو اس میں بلی بھی نہیں کرتی ہے انہوں نے تو ہر ادارے میں اب آپ کو یاد ہوگا او جی ڈی سی ایل کا جو چیئرمین ہے وہ ایک میٹرک پاس کو اپنے ساتھ جیل میں تھا اس کو بنا دیا اب یہ چیزیں ہیں جس کی کی مطلب اگر آپ پھر کہیں گے کہ جی آپ پچھلی باتیں کرتے ہیں پچھلی باتیں ہوں گی اس لیے کہ پھر ہم نے بتانا ہے کہ یہ اتنا کواں بن گیا تھا کہ ہم کواں سے نکلتے نکلتے بھی ہمیں ٹائم لگے گا جی بلکل دیکھیں وہ اس قسم کی بیانات تب دیتے ہیں جبکہ ان کو اس میں کوئی اور کردار میں کوئی چیز نظر نہ آئے ظاہر ہے انہوں نے اپوزیشن ہے انہوں نے اٹیک کرنا ہے اور کرتے ہی وہ عمران خان کو اٹیک ہے اس لیے کہ وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص اگر راستے سے ہٹ جائے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے جو حدف ہے وہ عمران خان ہے بکوز ان کو آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا ایک ایسا لیڈر جو کہ حکومت کر رہا ہو جس میں کہ کوئی ذاتی کاروباری کرپشن یا کوئی اور چیزیں نہیں ہیں اس لیے تو اس کی عمران خان کی آواز میں اتنی طاقت ہے اور اس لیے تو وہ اتنا نڈر ہے کہ اس کا تو ماضی اور اس کا جو حال ہے وہ تو بلکل صاف ہے تو یہ وہی ایک ایسا شرص ہے جو کہ اس ملک کو اس وقت جتنے بھی یہ جو ان کے کیا دھرا ہے اس کو ہمیں صاف کرنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے تو یہ اس لیے عمران خان کو حدو بناتے ہیں بکوز عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے یہی ایک شخص ہے جو کہ ان کو قانون کے کٹیرے میں لا سکتا ہے تینکیو کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاع اور شریعت سنیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے کہا وزیر اعظم عمران خان کے صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور پروجیکٹ کے تین منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے متبادل طوانائی منصوبوں کے فروغ اور فائنانس کمیشن کو فال بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے لیے آڈیٹر جنرل تائنات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاع اور شریعت سنیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا